سواغت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی کے اس وشش کارکرم میں روزانہ چار بجے میں اور شرطہ آپ کے ساتھ میں آتے ہیں کچھ ایسے مدنوں کے ساتھ میں جس کے الگ الگ پہلوں کو آپ تک اس کی الگ الگ جانکاریوں کے ساتھ میں آپ تک پہنچاتے ہیں شوتا جہاں ضروری ہوتا ہے جب بارے کیونکہ سب ہی لوگوں کا مت ایک نہیں ہوتا لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ غلط بھی ہے تو ہم ان دونوں پہلوں کو آپ کے سامنے رہتے ہیں آج کا وشش ہے کیونکہ ہوت ٹاپک یہی ہے سی اے بی تو ہم اسی پر باچیت کریں گے سنسط تک کورا مچا ہوا تصویریں بھی ہم درشکوں کو دکھائیں گے مانے ور لوگ سبا میں چرچہ چلی کچھ اکباروں کے میں نے آٹیکل بھی پڑے ہیں ایک بہت بڑی بھرانتی پھلائی جائے کہ بھیل مائنورٹی کے خلاف یہ بھیل ویشیز کر مسلم سمودائے کے خلاف مانے ور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اس دیش کے مسلمان ہے اس کے لیے اس دیش کے اندر کوئی چرچہ کا کوئی چنٹہ کا سوال ہی نہیں ہے وہ ناغرک ہے رہیں گے ان کو کوئی پرطاڑیٹ نہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں سب ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چوناؤ کے پہلے ہی یہ ارادہ دیش کی جنتہ کے سامنے رکھا تھا جس کو دیش کی جنتہ نے جن سمرتن دیا ہے اور دیش کی جنتہ نے ساسن کرنے کا مہن دیا لوگ تندر کے اندر جنہ دیش سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہم نے اس گوشنا پتر کے اندر لکھا تھا ہم پڑو سی دیشوں سے پرطاڑیٹ دھارمی کلپسن کیوں کے سنڈکشن کے لیے سٹیجن سپ ایمنمنٹ بل کو لاغو کرنے کے لیے پرتیبت ہے اور اس کو لاغو کرنے مہنے ورہو بھارت میں آئے یہاں پر ان کو یہ سنڈکشن ملنا چاہیے تھا مگر سالوں تک نہیں ملا نہ ان کو ناغرکتہ ملی نہ گھر کھریدنے کا ادھکار ملا نہ نوکری سواد سکسا کے سویدھائیں ملی اور وہ لوگ آج اپنے ہی دیش کے اندر دردر کی تھوکرے کھا رہے ہیں مانے ور یہ بیلے سبھی ایسے پرتاڑیٹ لوگوں کو جو دھرم کے آدار پر پرتاڑنا سہین کر کر بھارت میں آئے ہیں یہ سبھی لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا ادھکار لے کر یہ بیل آیا ہے پاکستان بانگلہ دیش اور افغیانستان جو تین دیشوں کی سیمائے بھارت کو چھوٹی ہیں وہ تینوں دیشوں میں ہندو جائن بود سیک عیسائی اور پارسی یہ لگومتی کے لوگ وہاں کی لگومتی کے لوگ جو بھارت میں آئے ہیں ان کو کسی بھی سمجھ آئے ہیں ان کو ناغرکتہ پردان کرنے کا اس بل میں پراؤدان ہے اس کا مطلب آجادی کے بعد بانگلہ دیش پاکستان اور افغیانستان جو بھی جائن بود سیک عیسائی پارسی اور ہندو دھرم کے انوسران کرنے والے وہ تین دیشوں کے مائنورٹی کے لوگ جو یہاں ہیں ان کو ہم ناغرکتہ دیں گے تو آپ نے امید شاہ کے ان بیانوں کو سنا جو کہ ایک لمبی چرچہ کے دوران امید شاہ نے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صاحب یہ بھرانتیاں کیوں فیلائے جا رہی ہیں وپکشی پارٹیوں کے دورا ویروت کرنا شوطہ کسی بھی لوگتانترک دیش میں سبھی کا حق ہے چاہے وہ راجنیتک پارٹیاں ہو یا پھر کوئی ویکتی وشیشی کیوں نہ ہو عام ناغرک کیوں نہ ہو مگر اس اسطر پر جنتہ کی بیش میں جب بھرانتیاں فیلائی جاتی ہیں کساب دھرم کے آدھار پر دیش کو باٹا جا رہا ہے دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ دے جا رہی ہے آرٹیکل پورٹین کا اولنگن کیا جا رہا ہے سرکار مرمانہ روائے سے کام کر رہی ہے ان ساری چیزوں کا جواب امید شاہ نے دیا مگر لیکن اس جواب سے کہیں نہ کہیں وپکشی دل جو ہے سنتوشت نظر نہیں آ رہا ہے جب بار دیکھئے یہ بات ایک آنن شرما نے جو کہی وہ مجھے کہیں نہ کہیں ٹھیک لگی کہ جب جب سرکار ہوتی امیشوہ کا کیا کہنا ہے کہ لوگ تنتر میں فیصلہ جنتہ کا ہوتا ہے جنتہ نے ہمیں چنا ہے اور ہم نے پہلے سے ہی منشاہ ظاہر کر دی تھی کہ ہم اس پر کام کریں گے تو جنتہ نے اگر ہمیں سمرتھن دیا یعنی جنتہ کا سمرتھن اس پر بھی ہے تو ہم بل لارہے ہیں اور انہوں نے دیکھیں کیسے 1947 کے وقت بتایا تھا کہ دھرم کے آدھار پر ہی تو ہوا تھا بٹوارہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج ہم یہ نہ کر رہے ہوتے اب آنن شرما نے کیا کہا کہ دیکھیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ آج جب آپ 1947 کا رفرنس دے رہے ہیں تو یہ بل کیسا کیا ثابت ہوتا ہے کیونکہ راج جی سبھا کا گنیت انٹرسٹنگ ہے لیکن اس بار کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ راج جی سبھا میں بل کلیر ہو جائے گا پاس ہونے ایک امید ہے سرکار کو بلکل کیونکہ شیف سینہ نے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن پھر بھی آنکڑوں کو اگر ہم دیکھیں ای 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 ڈی ای ای ڈی 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 بارہ سیٹوں میں سے آٹھ بھارتی جنتہ پارٹی جو آئین کر چکے ہیں اس میں سے دو تین کا سمرتن ویسے ہی ہے ایک صرف بارہ میں سے دیکھا جائے اور آنکڑے بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ اپسنٹ ہیں تو اس لیے آنکڑے ایک سو انیس ہو گئے ہیں تو ایک سو انیس ملنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ جب ووٹنگ ہوتی ہے وہ وقت بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت شیف سینا اپنے پتے کھولے گی اور اس بار نہیں لگ رہا ہے دیکھا دو ہزار سولہ میں جب سرکار یہ بلنے کر آئی تھی تب بھی آنکڑے نہیں تھے راج سبھا میں لیکن دوبارہ سرکار یہ غلطی نہیں کرے گی اس لیے پہلے سرکار نے بات چیت کی ہوگی اور بحث بجاری ہے آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں بلکل سرکار نے پچھلے دس دنوں سے کچھ منتریوں کو باقادہ اسی کام پر لگا رکھا ہے جس میں بھارتی جندہ پارٹی کے ورش نیتہ جو کہ کیندر میں منتری بھی ہیں الگ الگ دلوں سے لگاتا دس دنوں سے بات کر رہے ہیں پردے کے پیچھے فلور مینجمنٹ کی قواعد پورے طور پر چل رہی ہے اور چونکہ اس سے پہلے تین سو ستر کی بات رہی ہو ٹرپل طلاق کی بات رہی ہو سرکار علمت میں ہونے کی باوجود راج سبھا سے پاس کرانے میں کابیاب رہی ہے اور ایسے میں اس بل کو سمرتن ایسا لگتا ہے کہ جس وقت ووٹنگ ہوگی الگ الگ دل بھی زیادہ تھر اس میں سے سمرتن میں آئیں گے جو کہ نون ایو پی اے کے ہیں اب ایسی استطیقی میں یہ بھی لگر پاس ہو جاتا ہے تو کیا سپریم کورٹ میں قانونی اعتبار سے اس بل کو چیلنج کرنے کے بعد میں جیسا کہ پیچھے دمبر ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ بے شک پاس کرا لیجئے ہو سکتا ہے آپ طاقتور ہوں دونوں سدنوں کے اندر آپ پاس کرا لے گئے مگر قانونی اعتبار سے سمرتنی کے اعتبار سے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج دیں گے اور سپریم کورٹ میں یہ قانون گر جائے گا تو ایک ڈلمما ابھی ایک ایسی استطیقی اسمنجس کی بنی ہوئے کہ کیا اس بلکل لے کر کے ہم پہلے بات کر رہے تھے سر وشہ پر بھی کہ کیسے منموہن سنگھ کو کورٹ کرتے ہوئے خود آج بیجے پی کہہ رہی ہے کہ یہ تو آپ کے ہی لیڈر پہلے کہہ چکے ہیں اٹھارہ دسمبر کو دوہزار تین کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ منموہن سنگھ اس بلکل ایک طرح سے کہہ لے کہ یہ جب اس سمیے ودہیک تو ابھی سنچودھن کر کے لارہے ہیں لیکن اس سمیے اس بات کو منموہن سنگھ نے کہا تھا ہم اسی بات کو تو آگے بڑھا رہے ہیں اب دیکھیں کہاں سے اپنے ترک کھوچ کھوچ کر بیجے پی لارہی ہے سورگے اٹل ویہری واشپی کے سرکار تھی سال دوہزار تین کا وقت تھا اور ڈیپیٹو پی ایم تھے لالکش انڈوانی جی اس وقت ڈاکٹر مرموہن سنگھ نے کہا کہ صاحب ان تینوں راجیوں کے دیشوں کے اندر علپ سنگ کے غیر مسلم سمدائے کے لوگ پرتاری تھونے تو ناغرکتہ کے لیے ان کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے کیوں نہیں کوئی قدم اٹھا رہی ہے آج جی پی نڈا نے اسی کوٹ کو اسی بات کو ڈاکٹر مرموہن سنگھ کے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ جو چاہتے تھے وہی تو ہم کر رہے ہیں پھر بھی آپ پھر بھی روط کر رہے ہیں اب دیکھیں دلی پیکٹ کا بھی اس میں مسئلہ اٹھا نہرولیاقت سمجھواتے کی بات اٹھی پڑھ رہی تھی تو کئی نہ کئی اس میں بھی یہ پوائنٹس تھے کہ اگر دونوں دیشوں میں علپ سنگھے کو کے ساتھ کئی نہ کئی نائنصافی ہوتے اگر دیکھی جائے گی تو دونوں دیش تورنت ہی اپنے آپ ذمہ داری یہ اٹھائیں گے کہ کیسے ان کے حیطوں کی رکشہ کی جائے اب جب سمجھوتا ہوا تھا 1950 میں جسے دلی پیکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ کلوز تو تھے بھارت اگر اس میں سنشودھن کرنا چاہ رہا ہے اور علپ سنگھے کو کیونکہ دیکھیں اگر آبادی کے حساب سے دیکھ لے تو ہم نے دیکھا جب بار کی پاکستان اور پاکستان سے جب الگ ہٹ کر بانگلہ دیش بنا 20-20 پرتیشت تھے علپ سنگھے کو وہاں پر اب یہ 3 پرتیشت تک رہ گئے ہیں تو واقعی میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ علپ سنگھے کہاں گئے کیونکہ آبادی تو بڑھتی ہے یوں گونڈ نہیں ہو جاتی ہے تو وہ علپ سنگھے کہاں گئے 20 پرتیشت سے 3 پرتیشت تک اگر پہنچ جا رہے ہیں تو بڑا سوال ہے کہ یا تو ان کے ہٹوں کی رکشہ نہیں کی جاری ہے یا تو دھرم پریورتن کروا دیا جارہا ہے بلکہ یہ سارے سمجھوتے کے دوران یہ سارے بندوں پر باتچیت ہوئی تھی 6 دن تک باتچیت ہونے کے بعد دھستاک شروعے تھے تو آج اگر بھارت قدم اٹھانے جارہا ہے تو پھر کیا غلط کر رہا ہے اسم کو لے کا تصویر الگ ہے اسم کے لوگوں کا ورود الگ ہے ان میں ہے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو ہم یہاں الپسنگھک ہو جائیں گے شاید یہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ادھکاروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ حنن ہے ہم اپنے ہی راجے میں الپسنگھک ہو جائیں گے چونکہ ان کو رکھتا ہے کہ ان کے کھان پان ان کے کلچر ان کے سبیتہ ان کے پناوے ان کے تمام ان کی پوری سبیتہ اور کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں مکس اپ ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں دھومیل ہوتی میں نظر آئے گی اس لیے وہ لوگ آج سڑکوں پر نورتھ ہیر سے لے کر کہ دلی میں پارلیمنٹ کے باہر تک وہ لوگ ویروت پردشن کر رہے ہیں مگر ان تمام چیزوں میں اگر کڑیاں جس طریقے سے آپ نے بتایا اگر کڑیاں جوڑی جائیں دلی پاکٹ کے بعد آپ نے کہی کہ نہروہ لیاقت کے بیش میں جو سمجھاتا ہوا دونوں لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے دیش میں مانیٹیز کے رائٹس کا تحفظ اس کی سرکشہ ہونی چاہیے آپ کے دیش میں ہونی چاہیے دونوں چیزوں کو لے کر سمجھاتا ہوا اس کے بعد میں انیس سو پشمن میں ایٹ بنایا نیرو اور دوسرے لوگ سردار بھائی پٹیل تھے دوسرے لوگ تھے اس وقت انہوں نے کہا ان تینوں دیشوں کے اندر جو لوگ مانیٹی ہیں یعنی کہ دھرم کے آدھار پر غیر مسلم انیٹی ان کے ساتھ میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم ناغرکتہ کا پرابدار رکھتے ہیں یہاں پر مگر کچھ لوگ اس بات کو لے کر کہ آپ پتے جاتا رہے ہیں کہ دراصل جو آکڑا اس وقت پیش کیا جا رہا ہے یعنی کہ اکتیس ہزار قریب تین سو تیرہ لوگ ایسے ہیں جو شرناتی ہیں مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو ہزار انیس میں یہ آکڑا سامنے آیا ہے جنوری میں جنوری دو ہزار انیس کے بیش میں لیکن کرن ریجیجو جو کی پارلیمنٹ کے اندر دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں ہی اس بل کو پیش کیا تھا دراصل پہلی بار پارلیمنٹ کے اندر اس سرکار نے اس وقت جو آکڑا دیا تھا یعنی تینوں دیشوں سے جو شرناتی ہیں ایک لاکھ سولہ ہزار کے آس پاس شرناتی ان تینوں دیشوں سے بھارت میں رہتے ہوئے جو رہ رہے تھے ان کا آکڑا پیش کیا گیا تھا اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کساب جب ایک لاکھ سولہ ہزار دو ہزار سولہ میں سرکار کے منطری کی طرف سے آکڑا دیا گیا کساب ایک لاکھ سولہ ہزار شرناتی یہاں پر رہ رہے ہیں اور ایسے میں آپ صرف اکتیس ہزار لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتیس ہزار سے زیادہ قریب ستر ہزار جو لوگ ہیں وہ مسلم لوگ ہیں یعنی ان تینوں دوشے کے مسلم ہیں جو اس دیش میں رہ رہے ہیں اور ان کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایسے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا کیا وہ گھسپیٹیے مان لیے جائیں گے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ان تینوں دیشوں کے علپ سنکر جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے یہاں تک کہ جن کے پاس میں گھسپیٹیے کا کیس جن کے اوپر چل رہا ہے وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا وہ لوگ ناغرک ہو جائیں گے اس بدھے کو لے کر کے بھی ایک طریقے سے کنفیوزن ہے لوگوں جب بار بار سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو الفسنکھیک ہیں یا خاص کر مسلم سمودائے کی بات کر لے آپ کے ہتو کی رکشہ سرکار کرے گی آپ کہیں ہٹائے نہیں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا اگر یہ دوسرے دیش سے آئے مسلم جو آنکڑے ابھی آپ بتا رہے تھے اگر ہے بھی اور اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لاغو کیا جاتا ہے اور نرسی کے تحت جو کہہ رہے ہیں کہ شرنارتھی جو ہیں انہیں شرن ملے لیکن گھس پیٹھیوں کو باہر نکالے تو اس میں کیوں آپتی ہونی چاہیے اس پر وندو کیا اٹھا رہا ہے بڑا انٹریسٹنگ وندو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر گھس پیٹھی ہونے کا کیس چل رہا ہے اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں آپ اس کانون کے تحت ان ہندووں کو یعنی کہ ان تینوں دیشوں کے گھر مسلم ملیٹیز کے لوگوں کو جن پر گھس پیٹھی ہے کہ کیس بھی چل رہا وہ کیس اپنے آپ ختم ہو جائے گا یعنی کہ ابھی کانون کے اس امنمنٹ کے پہلے تک وہ گھس پیٹھیوں کے شیڑی میں آتے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں یہ کانون بنتے ہی گھس پیٹھی وہ نہیں رہ جائیں گے شرناثی ہو جائیں گے تو یہ انٹرسنگ پوائنٹ اس لئے نہرو لیاقت تو جو سمجھواتا ہوا تھا وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں تو یہ نہیں کہا گیا جب دھرم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اور جب یہ سمجھواتا بھی ہو رہا تھا کیونکہ دیکھیں اس وقت کے حالات بلکل الگ تھے اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ دونوں طرف اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ در کا محول تھا کچھ لوگ اپنے من سے جو چلے گئے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے پاکستان سے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں ہندوستان کی طرف میکن لوگوں نے ڈسائیڈ کیا اور اتپیڑن کی وجہ سے وہ لوگ بھارت آ گئے بلکل بلکل بھلے کسی طریقے سے آئے تو اگر آپ بھرم کے نام پر ایک بار بٹوارہ کر چکے ہیں اور وہاں آپ بہت سنگھیک ہیں تو پھر آپ کو گھسپیٹ کرنے کی کوشش اب اس میں اور ویروت جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اکتیس ہزار غیر مسلم سمدائے کے لوگوں کو جو گھسپیٹھیے بھی بہت سارے اس میں سے ان کو آپ ناغرکتعمال لیتے ہیں یا ناغرکتہ دے دیں گے مگر جو ستر ہزار ان تینوں دیشوں کے مسلمس ہیں جو کسی وجہ سے جیسے کہ بلوچ ہیں اب بلوچ میں ان لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی جیسے کہ شیعہ ہیں شیعہوں کے ساتھ میں زیادتی ہوئی تو اب وہ لوگ اگر یہاں پر رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے ان لوگوں کو آپ کہاں بھیجیں گے کون سا دیش ان لوگوں کو لے گا ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے یعنی کہ آپ ان کو ناغرکت نہیں مان دیں آپ نے ان کو گھسپیٹھیا مال لیا پاکستان ان کو لینے سے رہا پاکستان تو لے گا نہیں افغانستان لے گا نہیں یہ ایک پیچ ہے یہ ایسا پیچ ہے جس کے سلیشن کے لیے بڑی گمبر چرچہ چل رہی ہے یہ سرکار اگر کسی طرح کا کوئی ودھیک لہا رہی ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جیسے وپکش کہہ رہا کہ کیا پورے دیش میں ڈیٹینشن سنٹر بنائے جائیں گے کہاں رکھیں گے لوگوں کو تو یہ سرکار بھی سوچ رہے ہوگی کوئی کنٹری یوں ہی نہیں ڈکلیئر کرے گا اب دیکھئے روہنگیا مسلمان کا مددہ کیا ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے دیش کے نیتا وہ ویسی جیسے نیتا سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ میں یہ مانتی ہوں کہ مانوتہ کے آدھار پر آپ تھوڑے دیر کیلئے سوچ سکتے ہیں اور آکڑے بھی دیے جا رہے ہیں جو سیوکت راشت کی طرف سے انہیں یہ ملا ہے کہ وہ یہاں شرنارتی ہیں بھارت میں آپ کو ایک دے دیا گیا ہے یو این کی طرف سے کہ آپ بھارت میں شرنارتی ہیں لیکن وہ شرنارتی ہیں اب یہ بھارت کا ڈیسیزن ہے کہ وہ کب تک ان کو شرن دے سکتا ہے کب تک شرن دے سکتا ہے اور سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا آپ ڈیٹینسن سینٹر میں رکھیں گے پھر ان کا ہوگا کیا یا آپ مانتے ہیں کہ گھسپیٹی ہیں تو باہر نکالنا ہے یا تو آپ جب پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں تو لوگ اس بات کو لے کر بڑی چرچہ کرتے ہیں کہ ساب جسے کہ اسی ہندی فلم کا ڈیالوگ چل رہا ہو چن چن کر گھسپیٹیوں کو باہر نکالا جائے گا چن چن کر چن چن کر پیمانا کیا ہوگا یہ بھرانتی اس لئے پھیل رہی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم اس بھارت کے ناغرک ہوتے ہوئے کہیں کل ایسا محول نہ ہو جائے جو لوگ کہتے ہیں ڈر کا محول ہے اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمیں دیش سے نکال دیا جائے اور ہم کہاں جائیں گے کیونکہ کوئی بھی دیش اتنی آسانی سے جب بار لے گا نہیں کوئی دیش لے لے کو تیار نہیں ہے بلکل آپ نے کیا سوچا ہے بلکل تو آپ نے کیا سوچا ہے کیا کوئی قرار کیا ہے اپنے دیشوں سے کیا کوئی قرار ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک ناغرک بانگلہ دیشی ثابت کیسے ہوگا اس کے سارے اگر ثبوت بھی ہوں گے تو وہ بانگلہ دیش میں ہوں گے تو یہ کوئی سمجھواتا ابھی نہ آپ کے بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے نہیں ہے پھر ان کا ہوگا کیا یہ بھی سرکار کو کہیں نہ کہیں بتانا ہوگا جس کا جواب دینے سے سرکار بچ رہے ہیں ایک اور چیز ہے ایک بندو یہ ہے کہ صاحب اسے شیو سے نہ اس بات کو لے کر کے اڑی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس بل کو انٹروڈیوز کرنے کے لیے ہم نے لوگ سباب میں آپ کا ساتھ دے دیا مگر ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جو اس بل کے سمرتھن میں نہیں ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے وہ دیش دروہی ہے وہ پاکستان کے بھاشا بولتا ہے تو اگر پاکستان سے آپ کو اتنی نفر ہے تو پاکستان کو آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے ہم آپ کے ساتھ میں اور دوسرا سوال ان کا ہے آپ یہ بتائیے سرکار سے شیو سینہ پوچھتی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو 33,000 لوگوں کو جو ناغرکتہ ملے گی ان کو کیا ووٹنگ رائٹ ہوگا نہیں سیوشنا نے تو اس پر آپ اتھی چھتا ہے کہ انہیں ووٹنگ کا ادھیکار نہ دیا جائے سیوشنا یہ کری کہ کم سے کم 20 سے 25 سال تک انہیں ووٹنگ کا دیکھ اس سے یہ ہوگا ایک استثیتی صاف ہو جائے گی جو بار بار سرکار پر آروپ لگ رہے ہیں کہ یہ ووڈ بینک پولیٹکس کی جاری ہے اسم اور بنگال میں بات کر لے جب بار تو بنگال میں بھی دیکھئے الیکشن آنے والا ہے اور اگر یہ ودہک لاغو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا تپکہ ہے جسے شرنارثی کے طور پر ناغرکتہ مل جائے گی بھارت کی اور وہ کہیں نہ کہیں فائدہ پولیٹکل فائدہ بی جے پی کو جائے گا اگر ووٹنگ کا ادھکار انہیں نہ رہے تو آپ کو پولیٹکل فائدہ 20 سالوں تک 25 سالوں تک نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہی شیو سینہ چاہتی ہے اسی لئے اسی لئے اسی لئے آروپے لگ رہا ہے کہ صاحب آپ دھرم کے بنیاد پر ووٹ کی پولیٹکس کر رہے ہو ان لوگوں کو آپ ووٹنگ رائٹ دو گئے نہیں یہ سرکار بتا نہیں رہی سرکار اس بات کو صاف نہیں کر رہی وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو دینا بھی ہے تو کم سے کم 20 سے 25 سال ووٹنگ رائٹ مد دیجئے آج جب ٹیم سی کے ایک دیتا نے عمیشہ کے اندر بڑا دلچسپ وہ سب درش رہا اور بڑے دلچسپ تصویریں تھی جب تقرار ہو رہا تھا عمیشہ نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا مطلب میں کریکٹ ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پورے دیش میں اسے لاغو کریں گے آپ تو بنگول میں تو آپ لاغو کرنے ہی سکے پسٹی بنگول کے اندر ہم لوگ تو لاغو ہونے نہیں دے رہے آپ پورے دیش کی بات کرتے ہو صرف اور صرف بھرانتی فیلاتے ہو اب سوال یہ ہے کہ بنگول کو لے کر کے دونوں ہی طرف سے ٹی ایم سی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے اپنے اپنے پتے ہیں اپنے دعویں اپنے اپنے باتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں آج بڑا دلچسپ ہے انتظار کرنا اور دیکھنا کہ اپسے تھوڑی دیر کے بعد میں جب بحث پوری ہو جائے گی اور ووٹنگ کے باری آئے گی تو کیا وہ پارٹیاں جن کی طرف امید لگائے بیٹھی ہے سرکار وہ لوگ سمرتن میں آئیں گے اور لگا ایسا راشتہ ابھی تک کہ شاید وہ لوگ بی جے پی کے یا آکیندر کے سرکار کے سمرتن میں اس بل میں آ جائیں گے مگر اس بل کو لے کر کے کیا واقعی اس میں آرٹیکل فورٹین ففٹین کا انلنگن کیا گیا ہے سرکار نے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں لوگ سمرتن میں سپیکر نے اس دن کہا کہ صاحب آرٹیکل فورٹین یہ کہتا ہے آرٹیکل ففٹین یہ کہتا ہے آپ نے چرچہ اس کے حوالے سے کرنے کے بعد کہ آپ ہنشربازی کر رہے ہو دیکھیں جب بار کئی بار نہ ہمیں سمویدھان کی چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ورڈز لکھے ہیں ایک ایک ورڈ کے اپنے مطلب ہوتے ہیں آرٹیکل فورٹین جو کہتا ہے جو بار بار کے دھرم کے آدھار پر کاسٹ کریڈ آپ میل فیمیل ہیں یا پھر آپ کسی دھرم کے ہیں ان سب کے آدھار پر آپ کے ساتھ بھیدبھاؤ نہیں کیا جانا ہے لیکن اس کی ویاکھیا میں اگر ہم جائیں گے تو یہ سمویدھان وشششگ اور جب بات اٹھ رہی ہے کہ اگر پاس بھی ہو جائے تو سپریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹ کھٹائیں گے تو سروچ نیالے بیٹھی ہے دیکھنے کے لئے کہ سمویدھان کے ساتھ کسی طرح کا سمویدھان کے کسی بھی انوچھیت کا اُلنگھن تو نہیں ہو رہا تو پھر فیصلہ وہاں سے بھی ہو جانا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے آنترک معاملوں کو لے کر کے یہ کوئی سنشدن نہیں ہو رہا بلکہ وہ لوگ جو ویدیش میں رہ رہے ہیں اور کنسن یہ ہے کہ جو منارٹیز میں چونکہ وصدیف کٹمکم کا ایک جو بلائن کہی جاتی ہے اس کے نظریے سے یہ ہے کہ صاحب پوری دنیا کے لئے ہم جو سوچتے ہیں ہمارے دیش کے اندر وہ اتنی مہانتہ ہے اُدارتہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جگہ دیں گے اسی لائن کا حوالہ دے کر کہ ویروت کرنے والے لیکن یہ دیکھیں جب بار مجھے تو لگتا ہے سبھی اپنی اپنی راجنیتی سادنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو 1955 میں ایکٹ بنا آخر یہ ایکٹ آیا اس میں یہ پرویزن تھے اس میں چینجز کیے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرویزن نہیں رکھے گئے تھے تو جب اس وقت کی سرکار کو یہ لگا تھا کہ یہ پرویزن ایڈ آن ہونے چاہیے رکھے گئے آج اس کو لے کر ہم انیلیسس کر رہے ہیں کیا صحیح تھے کیا نہیں غلط تھے آج اگر سرکار ستہ پکش میں بیٹھی ہے اور مینڈیٹ ملا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ آنے والے پچاس سالوں میں جس طرح سے شرنارتھی کم ہوئے ہیں آپ الف سنکھے کم ہوئے ہیں یہ تو مانیں گے آنکڑے اگر اٹھا کے دیکھ لے پاکستان کے بانگلہ دیش کے افغانستان کے آپ کے الف سنکھے اگر کم ہو رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں یا تو دھرم پریورتن کرا دیا جا رہا ہے یا تو مان دی جا رہے ہیں صاحب چلے ٹھیک ہے پاکستان بانگلہ دیش کے الف سنکھے کو کیا آپ بات کرتے ہو مگر آپ افغانستان یہ دونوں تو ہمارے دیش سے ٹوٹ کر کے الگ ہو کر کے بنے ایک طریقے سے افغانستان اس پر حوالہ یہ ہے بھارتی جندہ پارٹی کا یا مشہ کا کساب ایک سو چھے کلومیٹر کے ہماری سیما پڑوس میں بھٹان بھی ہے آپ کے پڑوس میں بڑھنا بھی ہے تو ان جگہوں پر بھی آپ کے مانیٹیز کے ادھکار کا اتنا خیال ہے تو صرف ہندو دھرم کے مانیٹیز کے لیے یہ آپ کا خوال کی ہے سوال تو اٹھا ہے شلنکا کے یہ ہم ہندو ہے جس پر سپریم کورٹ میں ایسا لگتا ہے کہ اس پر لمبا کھٹ سکتا ہے فیصلہ کچھ بھی ہو مگر اس پر کہیں نہ کئی سرکار کو کئی بار یہ ہوتا ہے یہ ہماری خوبصورتی ہے لوگتانتر کی نیائیالے کا کام ہے نیائے دینا آپ دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں لیکن جیڈیشوری کا کام ہے لاؤ بنانا کئی بار ان دونوں کے بیچ بھی ہم نے تکراؤ دیکھا ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ بیجے پر کلیر کر چکے کہ کارے پالکا نیائے پالکا ویدھائی کا یہ تین جو پلر ہیں ان کی اپنی اپنے رول ہیں جو سمدھان میں بتائے گئے ہیں تو ہمارا کام ہے کانون بنانا ویدھائی کا کا کام ہے کانون بنانا اس میں انٹرفرنس تب تک نہیں کر سکتے ہیں سپریم کورٹ جب تک کسی کے ادھکاروں کا حنل نہیں یا ایسی کوئی امرجنسی نہ آ جائے یسا کہ کارناٹکا اور مہاراشترا کے لیے فرو ٹیسٹ کے لیے صرف چوبیس گھنڈے کا وقت دیا سپریم کورٹ نے کہا ساب نہیں نہیں گرچہ وہ ایک طریقے سے راجپال کا ویشیش آدھکار ہوتا ہے کہ ہم ہمارا جرودیکشن ہے کہ ہم جس پارٹی کو چاہے بولائیں ہم جتنا وقت دینا چاہے جائیں لیکن کئی بار ہستہ شیپ سپریم کورٹ کے طرف سے ہوتا ہے یہی ایک وندو ہے جس کو لے کر کہ وپاکش کے پاس ایک امید ہے جس کے علاوہ کوئی امید نہیں کیونکہ وپاکش کو بھی آج یہی لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے یہی یہی یہ وقت جو ہے جب بار انٹرسٹنگ ہوگا کہ راجصبہ میں جب کاؤنٹنگ ہوگی ووٹ دیے جائیں گے وہ کیا فلو ٹیسٹ پاس کر پائے گی ستہ پچ کیونکہ دو ہزار سولہ ہمیں یاد ہے اور اب لگ رہا ہے کہ سرکار اگر آپ کے آپ روپ نگاہ ڈالیں تو لگتا ہے کہ مشکل سرکار کے سابنے ہے نہیں راجصبہ لیکن انتظار کرتے ہیں فلال ہمیں اجازت ہماری گھڑی نہیں دے رہی کہہ رہیے کہ یہاں پر گرام لگائی چلیے آپ دیکھتے رہیے آرائین ٹی وی دلچسپ خبریں اور دلچسپ پیلوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے نمسکو